اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن ملازمت کی تلاش کرنا اور اس لیسن کا آپ لوگ پڑھیں گے پارٹ ون اور آپ لوگ پڑھیں گے اس میں جس کو ہم کہتے ہیں وہ آپ لوگ پڑھیں گے جو دو لوگ یا دو دوست کوئی بھی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے دائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اوریجنل کنورسیشن اور جب وہی باتیں آپ کسی اور کو جا کر ان کی ورڈنگ میں بتاتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے انڈائریکٹ تو اس میں اب ہم یہ پڑھیں گے تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیسن اب یہاں پر ٹو فرینڈز ہیں عمر اور اسد یہ آپس میں ملے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور اب ان میں کیا کنورسیشن ہوئی ہے جس طرح ایک ڈائیلوگ آپ لوگ پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے تو یہ ڈائیلوگ کی طرح ہے کہ عمر کیا کہہ رہا ہے پھر اسد کیا کہہ رہا ہے اور آپس میں ان کی کیا باتیں ہوئی ہیں ہم اس میں وہ پڑھیں گے سب سے پہلے عمر عمر کی نظر پڑھی ہے اسد پر اور وہ کہہ رہے ہیں آگے سے اسد نے کہا ہے آگے سے اسد نے کہا ہے ہائی عمر اس نے بھی اب دیکھا ہے اس نے کہا ہائی عمر میں ان دنوں کچھ اچھا نہیں ہوں ایکچولی دراصل تو آگے وہ بتائے گا کیوں اچھا نہیں ہے عمر عمر اسے پوچھ رہا ہے مجھے یہ سن کر افسوس ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا تمہارے ساتھ مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہوا ہے تمہارے ساتھ تو اب اسد اسے بتا رہا ہے تم جانتے ہو کہ میں آج کل کام کی تلاش کر رہا ہوں یعنی کسی جوب کی تلاش کر رہا ہوں وہ کہتا ہے مجھے ملازمت کوئی بھی ملتی ہوئی نہیں نظر آ رہی نا تو مجھے جوب مل نہیں رہی تو عمر آگے سے کہہ رہا ہے that's too bad یہ تو بہت بری بات تھا یا مجھے سن کر افسوس ہوا why did you leave your last job کہ تمہاری جو پچھلی نوکری تھی وہ تم نے آخر کیوں چھوڑ دی اسد اب اسد اسے بتائے گا کیوں چھوڑی ہے well کیونکہ my boss treated me badly کہتا ہے میرے جو boss تھے جو سربرا تھے treated ان کا جو میرے ساتھ سلوک تھا بہت برا تھا وہ میرے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتے تھے اور کہتا ہے مجھے لگتا تھا کہ اس کمپنی میں مجھے کوئی ترقی کے مواقع بھی نظر نہیں آ رہے تھے کہ میری ترقی ہوگی کوئی خاص اور دوسرا میرے boss جو ہیں وہ بہت برا ان کا جو ہے سلوک ہوتا تھا میرے ساتھ عمر یہ سن کر کیا کہتا ہے that makes sense کہتا ہے ہاں اس سے بعد کچھ سمجھ میں آتی ہے کہ تم نے جوب کیوں چھوڑی ہے our job without opportunities and a difficult boss is it not very attractive وہ آگے سے اس کا friend کہہ رہا ہے کہ واقعی ایک ایسی نوکری جس میں کوئی اپرچنیٹیز نہ ہو کوئی ترقی کے مواقع نہ ہو اور آپ کے سامنے ایک مشکل باس یا مشکل سربراہ بھی کھڑا ہو تو یہ واقعی بلکل بھی attractive نہیں لگتی یعنی کہ دلکش نہیں معلوم ہوتی اصد اب اسے کیا جواب دے رہے exactly کہتا ہے بالکل so لہذا anyway اسی لیے i decided میں نے یہ فیصلہ کیا to quit and find a new job کہ میں یہ نوکری ختم کر دوں stop کر دوں اور ایک نئی جو نوکری ہے جوب ہے وہ تلاش کروں تو اب آگے وہ کیا کہہ رہے i sent out my resume to more than twenty companies کہتا ہے میں نے اپنی جو resume ہے یعنی کہ cv ہے وہ تقریباً 20 سے زیادہ کمپنیوں کو بھیجی ہے unfortunately بدقسمتی سے i have only had two interviews so far کہتا ہے کہ ان 20 میں اب اس نے بھیجا ہے 20 کمپنیوں میں اپنی cv تو کہتا ہے مشکل سے ہی صرف دو کمپنیوں میں سے مجھے انٹرویو کے لیے call آئی ہے یا انٹرویو کے لیے بلایا ہے اب عمر اس کا friend اسے کیا advice کر رہے have you tried looking online for a job عمر کہہ رہے کیا تم نے online جو job ہے online نوکری تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اسد آگے سے کہہ رہا ہے yes جی ہاں but so many of the jobs require moving to the another city کہتا ہے لیکن یہ جو online job ہوتی ہیں یہ ان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر بھیج دیتے ہیں مطلب یہ ایک شہر میں job نہیں ہوتی آپ کو city to city move کرنا پڑتا ہے travel کرنا پڑتا ہے کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے میں تو اس لیے وہ کہہ رہا i don't want to do that کہتا ہے اس لیے میں یہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر پھرے عمر اب آگے سے کیا کہہ رہا ہے یہ بات سن کے عمر کہہ رہا ہے i can understand that کہتا ہے میں یہ سمجھ سکتا ہوں how about going to some of those networking groups کہتا ہے اور وہ جو کچھ ایسے networking کے جو groups ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا تم نے وہاں بھی کچھ try کیا ہے وہ اسے یہ پوچھ رہا ہے تو آگے سے اب کیا جواب دے گا اسد اسد کہہ رہا ہے i have not tried those کہتا ہے میں نے وہ بالکل بھی tried نہیں کیا یا میں نے وہ نہیں دیکھے what are they کہتا ہے وہ ہے کیا ایکچولی کہ یہ اسے پتہ نہیں ہے تو وہ اپنے فرینڈ سے ہی پوچھ رہا ہے کہ کیا چیز ہے یہ networking group جو ہے تو عمر آگے سے اب اسے بتا رہا ہے they are groups of people کہتا ہے یہ لوگوں کے ایسے group ہیں grow ہیں who are also looking for work جو کہ خود بھی کام کی تلاش میں ہیں they help each other وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں discover new opportunities نئے مواقع تلاش کرنے میں دریافت کرنے میں ایک دوسرے کی help کرتے ہیں اس طرح سے سب کا کام چلتا رہتا ہے تو آگے اسد کیا کہہ رہا ہے that sounds great کہتا ہے یہ سننے میں اچھا لگ رہا ہے I will definitely try some of those کہتا ہے میں یقیناً ان میں سے کچھ کو ضرور try کروں گا یعنی کہ یہاں پر میں apply کروں گا networking group میں try کرنے کی کوشش کروں گا اب عمر کیا کہہ رہا ہے اسے آگے سے I am glad to hear that کہتا ہے ہاں واقعی یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی ہے so what are you doing here تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو اسد اسے کہہ رہا ہے جہاں پر وہ ملے ہیں اسے اس جگہ کا وہ پوچھ رہا ہے کہ تم اب یہاں پر کیا کرے وہ کہتا ہے اسد I am shopping for a new suit تو اسد کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پر ایک نیا suit خریدنے کیلئے آیا ہوں I want to make the best impression possible at my job interviews کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں best impression ڈالوں بہترین تاثر ڈالوں جتنا possible ہے جتنا میرے سے ممکن ہو سکتا ہے میری job کی interviews میں عمر عمر آگے سے کہہ رہا ہے there you go ہاں تمہیں وہاں جانا چاہیے that's the spirit یہی جذبہ ہے I am sure things will look up for you soon کہ چیزیں جو ہیں وہ جلد ہی تمہارے ساتھ ہوں گی means کے حالات تمہارے جلد ہی موافق ہو جائیں گے اسد آگے سے کیا کہہ رہے ہیں yes جی ہاں you are probably right تم غالباً صحیح کہہ رہے ہو I hope so میرا بھی یہی خیال ہے یا پھر میں بھی یہی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا تو فرینڈز یہاں پر ہماری جو finding a job کی conversation ہے وہ finish ہوئی ہے اس لیسن کا باقی part part two پڑھنے کے لیے اسے next video جو ہے وہ آپ دیکھئے یہ ہم نے original conversation پڑھی ہے next video میں آپ indirect یا reported conversation پڑھیں گے